موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین وابد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ حسنہ کے اس پرگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام الملکو الملکو ان دو ناموں کی شرح چل رہی تھی پچھلے اپیسوڈ میں بھی اس کے بارے میں بات چل رہی تھی اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام تین چیزوں کو شامل ہیں یہ تین چیزیں پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ساری کائنات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الملک ہے الملیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے تین طرح کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی پہلی قسمہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے دوسری قسمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان احکام پر بلا چون و چرا عمل کریں اسے تسلیم کریں اس پر کوئی اتراز نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی تیسری قسمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے سزا اور جزا سے متعلق ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یہ حق ہے کہ کسی عمل کی جزا متعین کرے اور کتنی جزا ہونی چاہیے کتنا بدلہ ہونا چاہیے اور کس عمل کا ثواب کتنا ہونا چاہیے یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں آ چکی تھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ کس گناہ اور کس نافرمانی کا عذاب کتنا ہوگا اس کی سزا کیا ہوگی یہ حق صرف کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے اس کو اور بندوں کا کام کیا ہے مملوک کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو قبول کریں اسے تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں یہ تقاضہ ہے ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جزا کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا کے فیصلے سزا کے فیصلوں کے بارے میں تفصیلات اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ہم کہتے ہیں یہ بڑا گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے اور یہ چھوٹا گناہ ہے بار بار آپ یہ سنتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اکبر القبائر پوچھا گیا تو آپ نے شرک بتایا والدین کی نافرمانی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سات گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں جس کو ہم سبع مبقات کہتے ہیں حدیث و سبع مبقات بڑی مشہور ہے محدثین کے یہاں آپ بھی بار باروں سن چکے ہیں پوری حدیث بیان کرنا مقصود نہیں ہے یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے نافرمانیوں کے کٹگریز بنائے ہیں کسی گناہ کو بہت زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا کسی گناہ کو بڑا گناہ کہا گیا کسی گناہ کو چھوٹا گناہ کہا گیا نافرمانی سب ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ کٹگریز اور اس کے یہ درجے اس کے یہ مرتبے کس نے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ منافقین کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا منافقین کو سخت عذاب دینے کا فیصلہ نفاق یہ بہت بڑا جرم ہے نفاق جو اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑی سزا اس کو ملے گی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین فی الدرق الاسفل من النار کی بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے سب سے سخت عذاب والا جگڑھا ہے جہنم کے جو گڑھے ہیں اس میں عذاب کی ترتیب بھی وہی ہے جو طبقہ سب سے نیچے ہوگا اس میں عذاب بھی سب سے شدید ہوگا جیسے جنت کے درجات ہیں تو جنت کے درجات میں جو درجہ سب سے اونچا ہوگا نعمتیں وہاں سب سے اونچے درجے کی ہوں گی اسی طریقے سے جہنم کے درکات ہیں جہنم کے جو گڑھے ہیں تو سب سے نچلے گڑھے میں جو ہوگا سب سے نچلے طبقے میں جو ہوگا اس کو عذاب بھی سب سے سخت ہوگا منافقین کے بارے میں یہ عذاب ان کی یہ سزا کس نے مقرر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی شرک کو اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ماف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور شرک سے جو کم تر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ماف کرے گا اب شرک کو ماف نہیں کرے گا اور شرک سے کم تر گناہوں کو معاف کرنے کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ کیسا ہے یہ سزا کا فیصلہ تو جزا اور سزا کے فیصلے کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہ بات کسے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان لکھنے سے وہ دو نام کیا ہیں الملیک اللہ تبارک و تعالیٰ الملیک ہے الملیک ہے تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فیصلے کا حق صرف اس کو ہے اور یہ فیصلے اس کی تیسری قسمہ کیا ہے جزا اور سزا کے فیصلے یہیں سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض گناہوں کی جو سخت سزا قرآن میں ذکر کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اسے ذکر کیا گیا ہے ہم انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ان سزاؤں پر کوئی اعتراض کریں ہم یہ کہیں اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی یہ تو بڑی سخت سزا ہے یہ بڑی سنگید سزا ہے بڑی وحشیانہ سزا ہے ہمیں یہ سب کہنے کا حق نہیں ہے اب میں مثالیں دیتا چلوں تو آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آئے گی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سزا رکھی چوری کی کی چوری کرنے والے آدمی اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کو کار دو یہ سزا کس نے بیان کی ہے سزا کس نے مقرر کی ہے اللہ رب العالمین نے جو کی الملک ہے الملک ہے اب کوئی شخص سے یہ کہنے بیٹھ جائے ارے چور کا ہاتھ کار دیں گے ہاتھ کار دیں گے اتنی بڑی سزا یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے غیر مناسب سزا ہے یہ سزا نہیں نافذ کی جا سکتی نہیں ہم انسانوں کو یہ کہنے کا حق نہیں کیوں کہنے کا حق نہیں کہ ہم پہلے سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی الملک ہے وہی الملک ہے جب وہ الملک ہے الملک ہے تو اس میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ فیصلے کا حق بھی اسی کو ہے اور وہ جو فیصلہ کر دے انسانوں کو اس فیصلے کو بلا چونو چرا بلا کمو کاس تسلیم کرنا ہے ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے رہے ہیں ہاں کیسے یہ کسی کی تھوڑی سی چیز کسی نے لے لیا بگر اجازت کیے چوری کر لیا معمولی سی چیز ہے اس کے لئے اس کا ہاتھ کار دیں گے یہ سوال کرتے ہیں اس طرح کے سوال آتے ہیں لوگوں کے ہمارے اپنے بھائی کرتے ہیں ہوتی عجب ہوتا ہے ہمارے اپنے بھائی کرتے رہتے ہیں پہلے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ کوئی بہت معمولی سی چوری ہے تو اس پر ہاتھ کارتنے کا حکم نہیں ہے اس کے لئے یہ بات ہے اس کے لئے کچھ کنڈیشنس بھی رکھے گئے ہیں اور یہ کنڈیشنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں جیسے دینار کے ون فورت حصے سے کم پر اس کو نساب بنایا گیا اس سے کم پر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا چوری کسی نے بہت معمولی کیا آج کے زمانے کے لحاظ سے دس بیس روپے کسی کے چوری ہو گئے جب کسی نے چوری کر لی اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا کسی نے ایک روٹی کسی کے چورا کے کھا لیا اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا کبھی کبھی سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کس کے لئے رکھی ہے جو گھاگ جسم کے مجرم ہوتے ہیں ایسے مجرم جو لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی رات کی نیدیں حرام ہوتی ہیں ان کے اپنے مال کی حفاظت میں دن رات فکر میں لگے رہتا ہے کہیں راستوں میں انہیں لوٹ لیتے ہیں ان کے مال کی چوری کر لیتے ہیں ایسے چوری کرنے والوں کی یہ سزا ہے تو مال اس کے لئے نساب کیا بتایا گیا کہ کم سے کم روبے دینار ہو روبے دینار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دینار کا ون فورت حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دینار سونے کا ہوا کرتا تھا اور سونے کا یہ دینار اس کی مقدار ہوتی تھی تقریباً سوا چار گرام سوا چار گرام کا ون فورت آپ لیں گے تو یوں سمجھئے کہ ایک گرام سے کچھ زیادہ اب ایک گرام سونے کی آشکل قیمت کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ایک گرام سے کچھ زیادہ سونے کی جو قیمت بنتی ہے اتنی مقدار میں اگر چوری ہے اس سے یا اس سے زیادہ تب ہاتھ کاتا جائے گا اور کسی محفوظ جگہ میں سامان کی حفاظت کی گئی تھی پھر بھی چوری کرنے والے نے چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاتنے کے لئے کہا گیا یہ سزا کس نے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ہم نے نہیں مقرر کیا آپ نے نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ کی مقرر کی گئی یہ سزا ہمیں بیلا چون و چرا تسلیم ہونی چاہیے ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں یاد رکھئے ہم کو لگتا ضرور ہے یہ کہ یہ سزا بڑی وحشیانہ ہے بہت زیادہ ہے لیکن ذرا اس پہلو سے بھی سوچئے کہ اس سزا کو نافذ کرنے سے دوسرے لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے مال کی حفاظت ہو جائے گی چوری کرنے والوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور چوری کی یہ عادت ختم ہو جائے گی لوگ کتنے سکون سے رہیں گے کتنے آمن سے رہتے ہیں جن شہروں میں چوریاں نہیں ہوتی ہیں اور جن شہروں میں لوگوں کے مال محفوظ ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں تو بڑا آمن ہے لیکن جہاں بہت چوریاں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہاں تو رہنا بڑا دشوار ہے اسلام کے اس نظام کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو سمجھیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کس کے لئے کیا ہم انسانوں کے لئے کیا ہماری بھلائی کے لئے کیا ہے ہمارے مال کو محفوظ کرنے کے لئے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہم کو بلا چون و چرہ تسلیم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا پر ہمیں کسی بھی طرح سے اعتراض کرنے کا حق نہیں اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا ہاتھ کٹنا رکھا اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے سزا کیا رکھی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر کے حلاق کر دیا جائے اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی سزا ہے یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے بحیثیت مومن اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان رکھنے کے لحاظ سے دو نام کیا ہیں الملکو الملکو ان دو ناموں پر ایمان رکھنے کے لحاظ سے ہم سے یہ تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تسلیم کریں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو مانیں ہم مانیں کہ ہاں یقیناً زنا بہت بھاری جرمہ ہے یہ اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ سنگین سزا رکھی ہے یہ سخت سزا رکھی ہے کیونکہ جرم بڑا سنگین ہے تو سزا بھی سنگین ہونی چاہیے سزا بھی سخت ہونی چاہیے کسی کے مال سے کھیلنا اس کے لئے ہاتھ کٹنے کی سزا رکھی گئی یہاں مسئلہ کیا ہے کسی کی عزت سے کھیلنا کسی کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا جرمہ ہے آج میرے بھائیو یہ بات بار بار اٹھتی رہتی بار بار مختلف حلقوں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ خواتین محفوظ نہیں ہیں خواتین کے ساتھ ریب کی باتیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں بار بار یہ چیزیں آتی ہیں اور مختلف حلقوں سے یہ مطالبہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے زور پکڑتا جا رہا ہے مطالبہ کیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو ریب کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے آج ہر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کیوں بار بار یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کہیں بھی ان واقعات میں کمی نہیں آ رہی ہے بار بار چیزیں آ رہی ہیں بار بار لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ آ رہا ہے لیکن ریب کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں کیسے اس پر روک لگائی جائے کیسے پابندی لگائی جائے مختلف حلقوں سے یہ بات اڑ رہی ہے ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ انتہائی سخت سزا ان کو دی جائے ایسی سزا جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے کہ اس سزا کو سن کر کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کام پٹھیں اور دس مرتبے سوچے ایک آدمی اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرنے سے پہلے اور کوئی بھی یہ غلط حرکت نہ کرے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سزا سخت رکھی جائے سخت سزا کا مطالبہ حاج ہر کوئی کر رہا ہندوستان میں ہم ہر ایک کی زبان سے یہ بات سن رہے ہیں کیوں سن رہے ہیں سب کو یہ احساس ہے کہ کسی کے ساتھ ریب کرنا کسی کی عزت پر حملہ کرنا کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا یہ بڑا سنگین جرمہ ہے بہت بڑا جرمہ ہے یہ بڑا گھناونا جرمہ ہے اور سزا بھی بڑی سخت ہونی چاہیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے جو الملک ہے الملیک ہے پہلے سے ہی اس نے یہ سزا سخت رکھی ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اور سخت فیصلہ ہے کیونکہ جرم یقیناً بڑا سنگین ہے کب معلوم ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ جرم بڑا سنگین ہے جب اس کے گھر کی کوئی خاتون اس سے متاثر ہو جاتی ہے جب تک دوسروں کا معاملہ ہو تو بڑا آسان سمجھتے ہیں معاملے کو کوئی بڑی بات نہیں اس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کیوں ایسی باتیں ہو رہی تھی لیکن جب اب یہ بات بالکل سامنے آگئی جن کے گھروں کی خواتین متاثر ہوئی ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ یہ سزا انتہائی سخت ہونی چاہیے اور سخت سزا رہے گی تو لوگ جرم کرنے کی فرہمت نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائیو یہی چیز رکھی ہے اس سے انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے انسان کی جان کی حفاظت کا مسئلہ تھا کوئی شخص کسی کو نہاق قتل کر دیتا ہے کتنا بڑا جرم ہے انسانی زندگی لے لیتا ہے کتنا بڑا جرم ہے یہ انسان کی جان محفوظ نہیں آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ بس سے کسی کو اٹھایا نیچے پھٹ دیا ٹرین سے اٹھایا نیچے ڈال دیا جان چلی جائے کوئی پر وانے انسانی جان اتنی سستی ہو گئی ہے انسانی خون اتنا سستا ہو گیا ہے جرم کرنے والوں کو کوئی ڈر نہیں ہے کیوں ڈر نہیں ہے اس لیے کہ ان کو سزا نہیں مل رہی ہے اگر سزا مل رہی ہے تو وہ سزا بھی سخت نہیں ہے اس لیے جرم کرنے والے یہ مجرم پوری آزادی کے ساتھ دندناتے فرتے ہیں اور جب جہاں چاہتے ہیں جرم کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حفاظت کے لیے انسانی جان کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت سزا رکھی کہ اگر کوئی کسی کو ناہ قتل کرتا ہے کوئی کسی کو ناہ قتل کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے اگر جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے مطالبہ کریں اس بات کا مطالبہ کریں جل سے کہ ہمیں خون کا بدلہ خون سے چاہیے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسلام نے یہ سزا رکھی سزا کہاں سے آئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سزا آئی یہ بڑی سزائیں اللہ تعالی نے کیوں رکھی ہیں انسان کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے مال کی حفاظت کے لیے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے جرم سنگین ہے انسانی جان کو لوگوں نے سستا سمجھ لیا انسانی خون کو سستا سمجھ لیا انسانی عزت کو سستا سمجھ لیا اس سے کھیلنا شروع کر دیا انسانی مال کو ایسے ہی غلط طریقے سے ہتھیانہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جرم سنگین ہے اس کی سزا بھی سخت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ سخت سزا رکھی ہے ہم سے تقادہ یہ ہے کہ ہم اس کو من وعن تسلیم کریں اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں ان فیصلوں کو تسلیم کریں مانیں یہ ہم سے تقاضہ ہے اور یہ الملکو الملیکو پر ایمان رکھنے کا تقاضہ ہے اگر ہمارا ایمان ہے صحیح مانے میں اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر تو ہم سے یہ تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں چاہے جزا کے فیصلے ہوں یعنی کسی نیکی پر ثواب کے تعلق سے یا سزا کے فیصلے ہوں یعنی کسی برائی پر کسی جرم پر سزا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے ہمیں وہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے وہ فیصلہ ماننا چاہیے ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسانوں کا خالق وہی ہے مالک وہی ہے رازق وہی ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے انسانی جان کی قیمت اسے معلوم ہے انسان کے مال کی اہمیت انسان کے مال کی کیا اہمیت ہے انسان کی عزت و عبرو کی کیا اہمیت ہے کیونکہ عزت دینے والا بھی وہی ہے زلت دینے والا بھی وہی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام جرم جو انسان کی جان اس کی مال اور اس کی عزت و عبرو سے کھیلنے والے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے گناہوں کو سنگین قرار دیا ان سارے جرموں کو سنگین قرار دیا اور ان کی سزائیں بھی سخت رکھی تاکہ انسان کی جان محفوظ رہے انسان کا مال محفوظ رہے انسان کی عزت و عبرو محفوظ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان کا میرے بھائیو یہ تقادر بقیہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی کٹیگریز بنائی ہیں کہ نفاق سب سے بڑا جرب اور سب سے زیادہ اس پر عذاب ہونے والا شرک بہت بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو ماف نہیں کرے گا اس کے بعد بڑے بڑے گناہ جو انسانوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں جو اکبر کبائر ہیں پھر بڑے گناہ ہیں پھر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں ان گناہوں پر کیا سزا ہے ان گناہوں کی سزا کیا ہوگی یا بات چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ماف کر دیتا ہے بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ماف کر دیتا ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق کس کا ہے اللہ تعالی کا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں نیکیاں برائیوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں نیکیاں بندہ گرتا ہے تو بہت سارے گناہ چھوڑے چھوڑے گنا یا جو گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ماف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے ماف کر دیتا ہے کس گناہ کو ماف کرنا ہے کس گناہ کو معاف نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کر ہمیں اپنی طرف سے اس پر اعتراض جتانے کا کوئی حق نہیں ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے گناہوں کے درجات ہم اسے ویسے ہی تسلیم کریں ویسے نافرمانی چاہے جو بھی ہو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے کہا جاتا ہے عربی میں کسی نے توبہ کر لیا گناہ کر کے تو اب وہ گناہ اس کا باقی نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اگر کوئی چھوٹا ہی گناہ ہو لیکن برابر کرتا ہے تو پھر وہ گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا چھوڑ دو گناہوں کو چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں ہم انسان ہیں ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ ہم سارے گناہ چھوڑ دیں گناہ کبھی اس امید پر نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نہیں گناہ چاہے جو بھی ہو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں چھوٹا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ اس کا کونسا فیصلہ ہے سزا اور جزا کے فیصلوں میں سے ہے اور یہ الملکو الملیکو ان دو ناموں پر ایمان کا تقاضی ہے یہ چند باتیں الملکو الملیکو کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں وقت اب ہمیں اس کو اور آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائیو اب اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اگلا اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ